اور اب بعد ویدھان سبھا کی کریں گے جہاں پر آج صدن میں کئی مددوں کو لے کر چرچہ ہوئی حالانکہ پرشنکال کے دوران بی جے پی کا موقت ویروت بھی دیکھنے کو ملا ہے لیکن اس کے بعد بھی شونکال میں کئی ویدھائکوں نے اہم مددے اٹھائے اور اسی بیچ کون کون رہے آج کے صدن کے ستارے ذرہ دیکھیں مانیہ سبھاوتی مہد ہے انہوں نے زور زور سے سیٹ پر بیٹھ کے کہا تھا بائیس ہزار اسکول بند کر دیئے اب آپ بائیس ہزار کب کھول رہے ہیں جب آپ نے بھاشر میں یہ اکتر دیں گے تو اچھا لگے گا آپ نے خود نے سویگار دیا آپ آسن کی طرف دیکھ کر کے باقے ہیں آپ انہوں نے انہوں نے انہوں نے اُس سمیچ جن کے اپتی آئی تھی ہم نے پچیس سو اسکول آپ نے شروع کیے تھے اب آپ نے کہا ہے کہ سمیقشہ کروا رہے ہیں اور آپ نے ایک پرشنکہ اتھائی سو اسکولوں کے پرستہ ہو آئے ہیں اسکول باقی سکول تو صحیح بند کیے تھے اس کو تو مانو تو سہل سمجھ جاگا سمجھ دان ہونے رکھ جائے گا آپ پاسچر یہ کرو گے کہ دو ہزار چودہ پندرہ میں یہ تھا چار پوئنٹ تین پرتیسط دو ہزار اٹھارہ انیس میں یہ گھٹ کر کے تین پوئنٹ سات چار پرتیسط ہوا ہے دو ہزار انیس کے انترم بجھٹ میں یہ ساڑھے تین پرتیسط اور دو ہزار انیس بیس کے بجھٹ میں یہ تین پوئنٹ چار پرتیسط کندر میں رہا ہے ایک چھوٹا ساتے سے سب کیوبا دنیا میں اس کا بجھٹ شکشہ پر جی ڈی پی کا بارہ پرتیسط ہے جو لگتا ہے جب کانگریس کی سرکار آتی ہے نئے سکول کھولنے کی بات کرتی ہے نئی بھرتیوں کی بات کرتی ہے اور شکشہ کا ادھکار بھی کانگریس نے دیا تھا لیکن شکشہ کے ادھکار پر کیچی چلانے کا کام پورویٹی سرکار نے کیا ہجاروں سکولوں کو بند کر کے جن کے وجہ سے بہت سے بچے جو ہمارے ڈھاڑیوں میں پڑ رہے ہیں وہ شکشہ سے ونچت چل رہے ہیں کیونکہ پانچ پانچ کلومیٹر دور جانا چھوٹے بچوں کے لیے سمبھف نہیں ہو پاتا ہے اور اسی کی ایواز نے بہت سارے پرائیویٹ سکولز وہاں کھول گئے جو نورمز پورے نہیں کرتے تھے جن کے پٹے بھی نہیں تھے جو سیکیورٹی کے حساب سے بھی صحیح نہیں تھے لیکن میں انہیں دوش نہیں دیتی ہوں انہیں شاید ان کی پارٹی کی پالسی یہ ہے